بس اس میں تھوڑا سا آپ نے سوچ سمجھ کے انٹیگریٹ کرنا ہے پہلا سٹیپ تو آپ نے یہی کرنا ہے کہ ای کی پاور ایکس کو بوت سائیڈ اندر ملٹیپلائے کر لینا ہے تو یہ آجائے گا ای کی پاور ایکس انٹو ون اوور ایکس ڈی آف ایکس پلاس اور انٹیگریل بھی الگ لگ کر دیں گے ای کی پاور ایکس نیچرل لگ آف ایکس ڈی آف ایکس اب ان دونوں میں سے کوئی ایک آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے integrate ایسے کرنا ہے کہ آپ کے پاس دوسرا پارٹ بن جائے اب 1 over x کو میں ذرا وائٹ کرنا چاہ رہی ہوں میں natural log والے کو کرنا چاہ رہی ہوں ایسے ہی بس اپنی convenience کے لیے اگر آپ اس کو بھی کریں گے by parts integrate تب بھی آپ کے پاس یہی time آئے گی میں لکھنا چاہ رہی ہوں e کی power x 1 over x d of x as it is آئی لیٹ کے حساب سے e کی power x آپ کے پاس کبھی بھی uni بنے گا ہمیشہ v بنے گا تو یہ آجائے گا natural log of x as it is integration e کی power x e کی power x رہ جائے گا minus integral e کی power x as it is جب آپ natural log of x کی derivation کریں گے تو وہ 1 over x d of x ہو جائے گی ٹھیک ہے اب آپ کو اندازہ ہوا کہ میں نے اس part کو کیوں نہیں چڑھا تھا کیونکہ ہمیشہ اس میں یہ part کٹیں گے ٹھیک ہے صرف ایک کو آپ ہمیشہ integrate کریں گے question number 5 میں باقی آپ کے پاس cancel ہو جائے گا یہ natural log of x e کی power x sorry plus c e آپ کا require answer آگے دیکھنے میں کتنا خوفنا کرنے میں کتنا آسان یہ question بہت سی جگہوں پہ ایک بڑا ہی renown سا formula ہے اس کے through کروایا گیا ہے اگر آپ کو وہ آسان لگے تو آپ وہ بھی use کر سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے by parts اب یہ اتنا آسان ہے کہ دو step کا ہے آپ کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ جلدی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں اس کا next question next question ہمارے پاس اس کا second part ہے سا جائے گا سائن ایکس ایس ایس ای کی پاور ایکس کی انٹیگریشن ای کی پاور ایکس وہی ٹرم ان سائٹ پہ اور سائن ایکس کی ڈیریویشن ہوتی ہے cos of ایکس دیویشن ایکس ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں first اور last کر جائیں گے آپ کے پاس آگیا sin ایکس ای کی پاور ایکس پلس سی یہ آگیا سوچے سمجھے بغیری اچھا جی اب ہم کرتے ہیں اس کا next question next question بھی same اسی طرح ہے ہم اس کو highlight کریں گے کرنے کے بعد ای کی پاور کے ساتھ جو ہے الگ لگ کر دیں گے function تو یہ آجائے گا secant inverse of x d of x plus integral eax divided by x x square minus 1 d of x اچھا اب اس question کو ذرا غور سے دیکھئے گا اگر میں اس میں دیکھوں تو ان دونوں کی integration derivation آسان ہے اس کی integration بھی آسان ہے derivation بھی اس کی integration تو آسان ہو جائے گی derivation little bit چاہید ہمیں problem کریں تو ہم ایسا کرتے ہیں ہم easy والا part choose کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ویسے آپ second بھی choose کریں گے تو آپ کے پاس آجائے گا a constant ہمیں باہی لے لیتی ہوں اس پہ by part supply کرتے ہیں تو highlight کے حساب سے تو یہ second part رہے گا یہ first part رہے گا تو یہ آجائے گا secant inverse of x as it is e کی power ax کی integration ہو جائے گی e کی power ax divided by a integral e کی power a divided by a اب آپ نے لینی ہے secant inverse of x کی derivation تو اس کی derivation ہمارے پاس ہوتی ہے 1 over x x square minus 1 ٹھیک ہے یہ آگیا plus integral e ax divided by x x square minus 1 d of x as it is اچھا اب ہم یہ bracket open کرتے a کو inside multiply کرتے تو یہ اور cancel ہو جائیں گے آجے گا e ax secant inverse of x minus یہ a common آئے گا اور اس a سے cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس e ax divided by x x square minus 1 d of x missing تھا plus integral e ax divided by x x square minus 1 d of x یہ دونوں same ہیں cancel ہو جائیں گے e ax secant inverse of x plus c یہ ہمارا require answer آگیا اب ہم کرتے next question next ہمارے پاس اس کا force part ہے force part میں بھی ہم نوٹ کرنے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نوٹ کریں تو آپ کے پاس یہ جو bracket میں ہے یہ proper solve ہمیں ایک term visible نظر آئے تو اس کو میں لکھ سکتی ہوں 3 sin x over sin square of x minus cos of x over sin square of x d of x تو کیا یہ term بن جائے گی e 3 x 3 1 over sin x minus cos over sin x لکھ لیتے ہم cos x over sin x into 1 over sin x اب 1 over sin x ہمارے پاس cos tangent ہوتا ہے اور cos over sin cot tangent ہوتا ہے تو ان کی جگہوں پہ ہم لکھ لیتے ہیں تو یہ آجائے 3 cos x minus cot tangent x cos x d x اب یہاں سے ہمارا same question start ہو گیا ہم integral کو لگ لگ کریں e 3 x 3 تو constant اس کو باہر لے جائیں cos x d x minus e 3 x cot x cos x d x ٹھیک ہو گیا اب جو first time ہے اسی کو بائپارس e e power 3 x cot cot x cos d x اب اس 3 کو ہم inside multiply کر لیتے ہم تو یہ 3 اس 3 سے cancel ہو گیا آجائے e 3 x cos x minus یہ 3 اس 3 سے cancel ہو جائے e ki power 3 x cos x cot x d x minus چاہے ایک چیز میں miss کر گی cos x کی derivation ہوتی ہے minus cos x cot x minus minus plus ہو جائے گا دیکھیں اس question میں آپ کو فورا سے پہلے اپنی غلطی پتہ چل جائے کیونکہ cutting ہونی چاہیے integral کی نہیں ہو رہی تو obviously کوئی آپ غلطی کر کے آرہ cos x d کریں گے next question یہ question بھی سیم اسی طرح ہے اس کو i let کر لیں گے i let کرنے کے بعد integral جو ہے لگ لگ کر دیں گے negative sign باہر آجائے گا e 2 x sin of x d x plus integral e 2 x cos of x dx اس کا 2 ہے وہ یہاں پہ باہر آجائے گا ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا کریں گے second وری term اس question میں ہم integrate کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا minus integral e 2 x sin of x d x plus 2 تو جب اس کو by parts کریں گے تو ہمارے پاس آجائے cos of x as d e k power 2 x divided by 2 minus integral e power 2 x divided by 2 cos x integration minus sin تو plus ہو جائے sin of x d x ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بن جائے integral e power 2 x sin of x d x plus 2 inside multiply کریں گے تو 2 2 cancel ہو گیا یہ آگیا cos of x e 2 x plus یہ 2 2 cancel ہو جائیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا جائے گا integral e 2 x sin of x d x تو یہ پہلی اور یہ term cancel تو ہمارے پاس آگیا e کی power 2 x cos of x plus c یہ ہمارا required answer آگیا اب آپ سوچیں گے کہ میڈم کبھی پہلے term کو integrate کریں کبھی دوسرے کو یہ آپ نے تھوڑا سا technically دیکھ کے چلنا ہے کہ میرے پاس 2 ہے اگر میں اس کو integration والے part میں رکھتی ہوں تو divided by 2 آئے جو cancel ہو جائے گا اور یہ پہ 2 ہے نہیں ہے جو اگر میں اس کو integrate کرتی ہوں تو divided by 2 آتا جائے جو اس کے equal کبھی بھی نہیں بنے گا کیونکہ 2 multiply ہو رہا ہے divide نہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ایک سے دو دفعہ پریکٹس کے بعد پتا چل جائے گا اور ہمیشہ یاد رکھئے جب کبھی آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ method کیوں نہیں لگ سکتا اس کو ہمیشہ apply کر دیکھیں یا تو آپ پتا چل جائے گا ایک نیا method یا آپ یہ پتا چل جائے کہ یہ method کیوں نہیں لگ آنا ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں اس last question اس term میں آپ دیکھیں تو آپ دو الگ terms نظر نہیں آتی میں e ki power x separate کر کے اس term کو اس طرح سے لکھ رہی ہوں اب میں اس میں ایک کام کروں گی denominator میں plus one ہے تو میں one add کر دوں گی اور ایک دفعہ subtract کر دوں گی add والے term ایک طرف اور subtract والی ایک طرف رکھ دوں گی ٹھیک تو یہ میرے پاس کیا بن جائے گا i is equal to integral e ki power x one plus x one plus x square minus one over one plus x square d of x ٹھیک یہ power one ہے یہ power two ہے تو یہ ہمارے پاس اب میں e ki power x کو بھی لگ لگ کر رہی ہوں تو یہ بن جائے گا e ki power x one plus x ki power minus one d of x minus integral e ki power x one plus x ki power minus two d of x first term کو بھم جو ہیں وہ کریں گے by parts اور second term کے ساتھ cancel کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا one plus x ki power minus one as it is e ki power x ki integration e ki power x e ki power x ki integration e ki power x is term ki derivation lena to kya power pahle power me se 1 minus power chowd ke x derivation vies he a d of x a gya integral e ki power x one plus x minus two d of x ٹھیک is term ko kya lik sakti is ko lik sakti e ki power x one one plus x minus اور یہ minus plus ہو جائیں e ki power x one plus x ki power minus two d of x یہ ہمارے پاس kya a jayga e ki power x one plus x ki power minus two d of x یہ dun ho cancel ho gai to a jayga e ki power x one plus x plus c یہ ہمارا require answer ہو گیا میں نے کوشش کی ہے اس in questions میں کہ میں آپ کو جتنا basic formulas میں رکھ سکوں نئے نئے formulas بار بار مت بتاؤں ایک typical routine ہے آپ کی وہ اس exercise میں apply کرنے کی کوشش کی ہے اور maximum کوشش کی بائی پارس ہی لگائیں لیکن اگر آپ کو اس سے زیادہ آسان نہیں ہو رہا ہوتا لیکن خیر ان questions کے لیے آپ apply کر سکتے ہیں اس کو thank you so much آج کے لیکٹر کے لیے